ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل ایک دعا ایسی ہے کہ جس کے لیے ہم مانگتے ہیں اس کو کوئی نفع نہیں ایک ایسی عجیب و غریب دعا ہے کہ جو دوسرے کے لیے ہم مانگتے ہیں شب و روز مانگتے ہیں اپنی نمازوں میں بھی مانگتے ہیں اپنی مجالس میں بھی مانگتے ہیں عشق و مستی میں ہر وقت مانگتے ہیں لیکن اس دعا کا نفع اس کے لیے نہیں ہے جس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں بلکہ اس کا نفع خود ہمیں مل رہا ہے اور اس دعا کو کہتے ہیں صلات و سلام کی دعا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلات و سلام ہم پڑھتے ہیں آپ پر جب درود و پاک پڑھتے ہیں آپ کو یہ درود و سلام جب پڑھتے ہیں درود و سلام یہ واحد دعا ہے اس دعا کا نفع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا اس لئے کہ نبی آپ کی دعا کے محتاج ہی نہیں اس لئے کہ صلاحات کا معنی رحمت ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر دیجئے ہم ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں ہماری دعا سے سرکار دعالم کو کوئی نفع نہیں اس لئے کہ سرکار دعالم تو خود رحمت اللہ علمین ہیں وہ تو سارے جہانوں کے لئے خود اصراب پر رحمت بن کے آئے ہیں تیری اس ناقص دعا کا اس کو کیا نفع اس تیری دعا سے تیری ذات کو نفع ہے سرکار دعالم کے درجے میں کوئی فرق نہیں ان کو تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ آپ کی دعاوں کے محتاج نہیں یہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ واحد دعا ہے جس کا نفع مانگنے والے کو ملتا ہے جس کے لئے مانگا وہ آپ کے نفع کا محتاج نہیں اس لئے حدیث میں فرمایا سی مسلم کی حدیث ہے من صلی اللہ علیہ مرتا واحدتا جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے صلی اللہ بہا عشرہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کر دیتے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مرتبہ کہا اللہ صلی اللہ علیہ محمد ایک مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ دس رحمتیں ہم پر اتار دیتے ہیں گویا کہ یہ وہ دعا ہے کہ مانگنے والا خود اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں غوتہ لگا جاتا ہے اور جس کے لئے آپ نے مانگی وہ تو ایسا سراب پر رحمت ہے ایسا سراب پر رحمت ہے وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے سارے جہانوں کے لئے رحمت وہ کفر کے جہان کے لئے رحمت وہ ایمان کے جہان کے لئے رحمت وہ آسمان و زمین کے لئے رحمت وہ بہر و بر کے لئے رحمت گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لئے ان کی ذات رحمت ہے وہ آپ کے رحمت کے محتاج نہیں ہیں لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اپنا محبوب عالم بنایا ہے تم اگر ان کے لئے رحمت کی دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی رحمت میں نہلا دیں گے اللہ اکبر یہ وہ رحمت کی دعا تو گویا کہ صلات و سلام یہ وہ رحمت کی دعا ہے جس کا نفع مانگنے والے کو ملتا ہے جس کے لئے مانگا وہ آپ کے نفع کا محتاج نہیں موسیقی